اسلام علیکم اس میں ڈاکٹر عویس احمد وہ سٹوڈنٹس جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایفیسی کے بعد بننا ہے ڈاکٹر انبیویس کا یا بیڈیس کا اور ساتھ میں ہم نے جائن کرنا ہے آرمی یعنی دو چیزیں کرنی ہے آرمی میں بھی جانا ہے یہ ہمارا شوق ہے اور ساتھ میں ڈاکٹر بھی بننا ہے تو اس کے لیے ایک سپیسیفک وے ہے اور وہ ہے آرمی میڈیکل کالجز کے ٹیسٹ کا تین سے ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں آپ نہ صرف ڈاکٹر ہوگے بلکہ ساتھ میں آپ آرمی کے ایک آفیسر بھی ہوگے یعنی آپ کیپٹرن ڈاکٹر ہوگے کیپٹرن ڈاکٹر یا کیپٹرن ڈینٹسٹ ہوگے تو آرمی میڈیکل کالجز کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کب سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے لیے پریپریشن کیسی کرنی ہے ریجسٹریشن فی کیتنا ہے سارا ڈیٹیل جاننے کے لیے صرف ایک کام کریں کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آرمی میڈیکل کالجز کے لیے ایلیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہے ایم سی کے لیے ایلیجیبیلٹی کریٹیریا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نہ تو لڑکی ہو نہ ٹرانسجنڈر ہو آپ اچھے خاصے مرد ہو اس کے لیے صرف اور صرف مرد ہی اپلائی کر سکتے ہیں میل دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے زیادہ اولڈ ایج والے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ایج جو لیمٹ ہے وہ سیونٹین سے لے کر ٹونٹی ون یئرز سترہ سے اکیس سال والے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے ایپی سی کی ہو جن سٹوڈنٹ نے ایپی سی پر میڈیکل کیے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ کے کم از کم سیونٹی پرسنٹ مارکس اپنے ایپی سی کے ریزلٹ میں ہونے چاہیے تاکہ آپ یہاں ٹیس کے لیے ایلیجبل ہو جائیں دوسری بات یہ ہے وہ سٹوڈنٹ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایپی سی نہیں کیے ہم تو ای لیول کے سٹوڈنٹ ہیں تو ای لیول کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہے ای لیول کے سٹوڈنٹ کم از کم ان کا گریڈ سی ہونا چاہیے گریڈ اے گریڈ بی اور گریڈ سی یہ تینوں گریڈ اپلائی کر سکتے ہیں گریڈ ڈی والے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک گریڈ سی تک لیمٹ ہے گریڈ سی والے بھی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں چن پوائنٹ ہے ان سی میں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ریجسٹریشن بلکل فری ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے زیرو پیسے بھی پین نہیں کرنا ہے ریجسٹریشن کے لیے ریجسٹریشن بلکل مبت ہے ریجسٹریشن اس کے لیے کریں کیسے ریجسٹریشن بھائی کرے آن لائن آن لائن اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے لنک میں نے آپ لوگ کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کیا ہے وہاں سے آپ لوگ آن لائن ریجسٹریشن کرے آرمی کے ویبسائٹ پر آپ لوگ ایم سی کے لئے آن لائن ریجسٹریشن کر سکتے ہیں آن لائن ریجسٹریشن بھائی سٹارٹ ہوگا چبیس جون سے اور لاسٹ ایٹ آپ اپلائے ہوگا اکیس جولائی اس میں ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی جاتی چبیس جون سے آہ چبیس جون سے سٹارٹ ہوگا اور اکیس جولائی لاسٹ ایٹ آپ ریجسٹریشن ہوگا ریجسٹریشن بلکل فری ہے خود کر سکتے ہو تو اچھی بات خود نہیں کر سکتے تو نیٹ کے پیو والوں کو سو یا دوسو روپے دے دیں وہ آپ لوگ کے لئے اس وقت اپلائی کریں گے اور آپ کا رون نمبر جنرائیٹ کر کے آپ لوگ کو دیں گے ٹیسٹس انٹر آپ لوگوں نے اپنی مرضی کا سلیکٹ کرنا ہے جو نیارسٹ آہ ٹیسٹس انٹر ہے آپ میں وہی سلیکٹ کرنا ہے اب اس کا ڈیٹ ایک نہیں ہوتا جسا نمز اور امڈیکیٹ کا ایک ڈیٹ ہوتا ہے اس کا ڈیٹ ویری کرتا ہے مطلب یہ ایک سیریز آہ ٹیسٹ لیتے ہیں ایک مہینے میں یا بیس ڈیز میں ہو لیتے ہیں مطلب سو بندوں سے ایک دن میں ٹیسٹ لیتے ہیں پھر دوسو بندوں سے دوسرے دن پہ اسی طرح کا ان کا ٹیسٹ والا سیریز چلتا ہے اور تقریباً آہ پاندرہ دن یا بیس دن تک ہی سیریز ان کا ہوتا ہے ایک اور سوال جو آپ لوگ کے ذہن میں ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے اور ہم نے کیسے ٹیسٹ دینا ہے اس کا ٹیسٹ پیٹرن بھائی بلکل ایزی ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے اسی کیمپس میں کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ دینا ہے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ایون پین بھی نہیں لے جانا وہاں پہ کمپیوٹر لگا ہوگا ٹیسٹ ہوتا ہے پیلٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وربل پھر اس کے بعد ہوتا ہے نان وربل پھر اس کے بعد ہوتا ہے اکیگم کیس طرح کر کیئی پائیب ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے ان پائیب ٹیسٹو کا تو آپ ڈوگر ایم Markt ٹیسٹو کا بک لے سکتے ہیں اگر ڈوگر ایمanders کا بک آپ لینا نہیں چاہتے اور آپ کے پاس آئی سیز بی کا کوئی بک پڑا ہے تو آئی سیز بی کا بک دیکھیں وہاں سے بھی آپ وربل نان وربل کی چیزیں کور کر سکتے ہیں لیکن جو اکیڈیمک والا پورشن ہے وہ آپ کے اپی سی بیسٹ ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی اپی سی کے بیسٹ پر سالپ کرنا ہے اور اکیڈیمک پورشن کو سالپ کرنے کے لیے میں آپ لوگ کو صرف اور صرف فیڈرل والا جو ٹیکس بک ہے وہ ریکمین کرتا ہوں فیڈرل والا ٹیکس بک آپ لوگ انہیں پالو کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایم سی میں میرا سیلیکشن ہو جائے ایم سی میں جب آپ ٹیسٹ دے دو تو ٹیسٹ کے بعد اگر آپ نے ٹائپ ٹیسٹ کلیر کر دی وہ آپ کو کہیں گے کہ یہاں پہ تھوڑا سیہ کریں سٹیک کے بعد وہ آپ لوگ کی انیشل انٹرویو لیتے ہیں انیشل انٹرویو میں کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کی ہائٹ ہوتی ہے آپ فلیٹ تو نہیں ہوتی آپ ویشن چک کرتے ہیں کہ سکس بائی سکس ہے یا نہیں جو نارمل چیزی ہوتی ہے وہ آپ کی ہے یا نہیں تو آپ کو کوئی ایسا ڈیفیکٹو نہیں ہے جس کے بعد آپ مطلب الیجیبل نہ ہو آرمی کے لیے تو ساری چیزیں چک کرنے کے بعد وہ آپ کو آگر انیشل انٹرویو آپ نے کلیر کر دی آپ کو کہیں گے کہ فائنل انٹرویو کے لیے ہم آپ کو کال کریں گے فائنل انٹرویو کے لیے انہوں نے کب کال کرنا ہے کیسے کال کرنا ہے وہ آرمی والوں کو پتا ہوتا ہے کسی اور کو پتا نہیں ہوتا فائنل انٹرویو کے بعد ایک چیز لازمی یاد رکھے کہ آرمی میں ریپرنس چاہیے ریپرنس آپ کا اگر کوئی فیملی والا ہو کوئی ریلیٹیوز ہو جو آرمی سے ہو آرمی میں کوئی اپیسر ہو تو ان کا ریپرنس لازمی چاہیے اے ایم سی میں اے ایم سی میں یا ایسیز بھی دونوں میں آپ کو ریپرنس چاہیے تو ریپرنس آپ لوگوں نے پہلے سے ڈونڈنا ہے اس کے بعد انیشل انٹرویو انیشل انٹرویو کے بعد آپ نے فائنل انٹرویو دینی ہے فائنل انٹرویو کے بعد آپ بن جاؤ گے کیپٹن ڈاکٹر جیسی ہی آپ نے سارے ٹیسٹ کلیر کر دیئے تو آپ کا ایڈمیچن ہو جائے گا ایک آرمی میڈیکل کالج میں آرمی میڈیکل کالج بہت مزے کی چیز ہوتی ہے اور بندی توڑی ہوتی ہے سٹریکنس لیکن آہ ماحول اچھا ہوتا ہے آہ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے بالکل فائن نہیں کرنا یہ مکمل طور پر وقت ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو پیسے دیے جاتے ہیں تقریباً بیالیس ہزار یا پینتالیس ہزار سٹرپن آپ لوگوں کو پر منت دیا جاتا ہے اگر آپ کا سیلیکشن یہاں پہ ہو جائے پاسٹ پیئر کے سٹارٹ سے آپ لوگوں کو پر منت اتنے پیمنٹ وہ دیں گے اور ساتھ میں ایک گریجویشن کے بعد آپ لوگوں کو ایک اچھا خاص اگر آپ لوگ کو جاب ملے گا سی ایمچ میں اور ایک بات اور یاد رکھئے کہ آپ لوگ پانچ سال تک وہاں پہ کلینک نہیں کر سکتے ٹوٹل ڈیوریشن ہوتا ہے ان ڈی بی ایس کا وہ فائی پیئر ہوتا ہے فائی پیئر کے بعد آپ نے پائی پیئرز آرمی کو سرپ کرنا ہے اس دوران آپ نے کوئی پرائیوٹ کلینک نہیں چلانا وہ سائن کرو گے آپ آرمی والوں کے ساتھ کہ میں نے ان پائی پیئرز میں کسی بھی پرائیوٹ سیٹ اپ کو نہیں چلانا صرف وہ سرپ آرمی کو سرپ کرنا ہے اور آرمی کے جو سی ایمچ ہاسپیٹل ہوتے وہاں پہ آپ ٹی ڈیوٹی ہوگی اس کے لیے پریپریشن بہت سمپل ہے پہلی بات یہ کہ آپ لوگ نے اپنے ٹیکس بک کو پالو کرنا ہے اکیڈمک کے لیے اپنے ٹیکس بک کے ساتھ آپ لوگ آئیسیز بیو والے مٹیریل بھی دیکھ سکتے ہیں یا اس کے لیے اپنا سپیسیفک بک ہوتا ہے ڈوگر اے ایم سی ڈوگر اے ایم سی بک آپ لوگوں نے اس کی پریپریشن کے لیے لینے ہی پلس ایم سی کے پاس پیپر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ان ساری چیزوں کو آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے یا کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسس ان چیزوں کو نہیں ہے تو میں نے ایک انلائن پریٹفارم والوں کے ساتھ بات کی ہے وہ آپ لوگ کو ایم سی کا پریپریشن آہ کرائے گی ون منت میں یا چالیس ٹیس میں ایم سی کے جتنے ٹیسٹ ہے وہ آپ لوگوں سے انلائن کنڈکٹ کرے گی وٹس اپ کے ایک گروپ ہوگا آپ کو ساری ایم سی کیس بھی وہاں پہ شیر ہوں گے آہ سال بیوиц بھی وہاں پہ شیر ہوں گے اور جو پریز ہے آپ لیے Coop ہے انقصڈز بھی ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں تو مہدکس پریپریشن آپ لوگ کس سرچ کر سکتے ہیں ان کا فس سرچ کر سکتے ہیں تو مہدکس پریپریشن والوں کے ساتھ میں نے بات کی ہے وہ آپ لوگ کو ایم سی کی پریپریشن آہ کرائے گی اور وہ بھی کم پیسے میں تقریباً اس کے یارہ سو یا بارہ سو روپے ہوتے ہیں مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں نے اگر آہ یہ سیشن جانت کرنا ہے تو مجھے وٹسپ پہ میسیج کریں یا مجھے انسٹا پہ میسیج کریں اگر مجھے میسیج کرنا نہیں چاہتے تو میڈکس والو کا نمبر میں نے دیا ہے یا ان کے ویبسائیٹ پہ جا کے ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں لیکن یاد رکھئے اگر میرا ریپرنس دو گئے تو آپ کو ٹین پرسنڈ ڈسکاؤنڈ دیا جائے گا میرا ریپرنس دے دیو کہ ہم ڈاکڑا ایس کے سٹوڈنٹ ہیں ہم اسی کی طرف سے آئے تو آپ کو ہر بندل پہ چاہے وہ ایم سی کا ہو چاہے وہ نمز کا ہو چاہے وہ ایم ڈیکیٹ کا ہو آپ کو ٹین پرسنڈ کا ڈسکاؤنڈ دیا جائے گا ڈیکیو سو مچ جزاک اللہ